سرور کائنات بگڑی بنانے آگئے بزبہستی کو سجانے آگئے رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت کا دن دنیا بھر کے مسلمان عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منع رہے ہیں دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں اکتیس صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس توپوں کی سلامی سے کیا گیا ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں فضا اللہ اکبر کے ناروں سے گنج اٹھیں ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تعاہ سرویر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان جشنے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جو چجذبے کے ساتھ منع رہے ہیں وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کے سلامیں دی گئی ملک سلامتی اور امن و ایمان کے لیے خوصوصی دعائیں بھی مانگی گئی نبی پاک کے یوم ولادت کے اس سلسلے میں تمام سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں پر چلاگاں کیا گیا ہے جبکہ گھروں دفاتر مساجد پاکستفریح مقامات گلیوں ماکیس بازاروں اور شہرہوں کو رنگ برنگے پرچموں برقے کمکموں آرائشی محرابوں خوبصورت فلکسز سائنز بینرز جھنڈیوں اور دیگر زبائشی اشیاء سے دلہن کی طرح سجایا آ گیا ہے موسیقی عاشقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ اور مذہب نبی کے خوبصورت موڈلز بنا کر سرور کائنات سے اظہار عقبت کر رہی ہیں جبکہ خصوصی محافظ کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید مرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سزرے میں جلوس اور زینیاں نکالے جا رہی ہیں جبکہ جلوسوں کے راستوں میں دودھ شربت اور پانی کی سبیلیں بھی لگانے مٹھائی اور لنگر تقسیم کرنے کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں بایار ابی لبل کے موقع پر جلسے جلوسوں اور محافظوں کی حفاظت کے لیے وفاقی اور صوبہ سطح پر سخت سیکیروڈی انتظامات کیے گئے ہیں جلوسوں کی سیکیروڈی کے لیے مرکزی جلوسوں کے روٹ پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اضافی نفری تاجنات کی گئی ہے جبکہ کوئٹا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل کی دبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا